بسم اللہ کٹھے انشاءاللہ سیدہ پاکدہ تو سی ورد کرنا ہے تمہیں کلام پیش کرنا ہے کیا؟ عدب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر عدب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر عدب کی ایسی لگتی ہے یا سیدہ عدب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجادت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں ادھر دے دے ادھر ادھر مائک 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 ماشاءاللہ 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 نہیں نہیں اوہ ٹھیک ہے نہیں نہیں میں پریشان نہیں ہوں دا میں صرف ویخ ریاستی پہ جنی سے تو اڑا ظرف بھی آئے کے نہیں ہے میں تو صرف ویخ ریاستی پر حال ایتھے آکے ہونے ماشاءاللہ دا کہنٹائنہ نے پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا اللہ پاک خیر فرمائے سیدہ پاک دا ناسی مالک برکتہ تا فرماندہ چلو برحال اللہ پاک خیر فرمائے مالک مزید ورود تا بلندیہ تا فرمائے ارشاد صاحب تسیلہ سیدہ پاک دورت کرنا میں نے کہا عدب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجادت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجادت فاطمہ کے گھر عدب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر پلی ہے پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر اور شیر دیکھنا اے نبیوں کا نبی بابا تو ولیوں کا ولی شوہر اے نبیوں کا نبی بابا دو ولیوں کا ولی شوہر ولایت فاطمہ کے گھر امامت فاطمہ کے گھر نبوت فاطمہ کے گھر امامت فاطمہ کے گھر ولایت فاطمہ کے گھر نبوت فاطمہ کے گھر اور شاید آج میں نے اس شیر کے لیے یہ سفر کیا ہے تارک صاحب میری حاضری کا بڑا خاص شیر آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں نے کہا ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے ہو اس گھر کی سفارش تو پنج تن پاک کی بات کر رہا ہوں ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں جو سمجھے میری بات ہے وہ ہاتھ اٹھا کے آج کی نوچی سبحان اللہ کی آواز سنائے گا میں نے کہا عدب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجادت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجادت فاطمہ کے گھر عدب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر ارے ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مار جاتا ہے فقط ہوتی ہے مجرم کی وقالت فاطمہ کے گھر یا سیدہ 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 فقط ہوتی ہے مجرم کی وقالت فاطمہ کے گھر میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر اور یہ آخری جملے میں اس حاضری کے آپ اکثر آغاز کرتے ہیں حضور کے والدین کے ذکر سے اور سیدہ آمینہ پاک کا ذکر آپ جس رنگ سے کرتے ہیں اور جیسے سنتے ہیں وہ زمانہ جانتا ہے اور کرم بھی اسی کا ہے اللہ پاک اس کا صدقہ آپ کی والدہ خوشیت عطا فرمائے صحت کے ساتھ سلامت رکھے میں آج پہلی بار نکابت میں آپ سنیں گے والدین مصطفیٰ کی شان نکابت میں نکابت میں آپ پہلی بار سنیں گے میں کلام پیش کر رہا ہوں حضرت خوشیت پناہی فرمائیں گے میں آغاز کر رہا ہوں آخری عاشق تک جو چاہتا ہے میں حضور کے والدین کے ذکر میں بولوں اور میرے والدین کی خیر ہو جائے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک ایک جملے کا استقبال کرے گا کہہ رہا ہوں کہ رحمتوں کا سائے باہیں والدین مصطفیٰ نہیں اگر آپ نہیں سننا چاہیں گے تو میں کہیں اور پڑھ لوں گا جیسے جیسے مجھے امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ آپ بولیں گے اس قدر آپ بولے نہیں ایک بار پھر چیک کر لیتا ہوں اللہ آپ کو نظر بچ سے محفوظ رکھے اگر بولیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے تو ٹھیک ہے برنہ سعودہ اتنا سستہ نہیں میں نے کہا رحمتوں کا سائے باہیں والدین مصطفیٰ دیکھئے اللہ پاک آپ کے بابا کے درجات بلند کرے میں نے کہا رحمتوں کا سائے باہیں والدین مصطفیٰ پرکتوں کا آسماء ہیں والدین مصطفیٰ پرکتوں کا آسماء ہیں والدین مصطفیٰ شیر دیکھنا جن کا بیٹا بن گیا رحمت للعالمی جن کا بیٹا بن گیا رحمت للعالمی یار بس کرو یار بس کرو جن کا بیٹا بن گیا رحمت للعالمی مانو شانے دو جہاں ہیں والدین مصطفیٰ مانو شانے دو جہاں ہیں والدین مصطفیٰ اور اس شیر پہ آپ چھپ رہ جائیں میں نے نوکری کی ہی نہیں دیکھتا ہوں کون چھپ رہ سکتا ہے میں اس کے حازمے کو سلام کروں گا میں نے کہا دے دیا ہے لال اپنا دے دیا ہے لال اپنا سادیا کو آمنہ دے دیا ہے لال اپنا سادیا کو آمنہ سوچو کتنے مہرباں ہیں والدین مصطفیٰ کیوں تاریخ صاحب سوچو کتنے مہرباں ہیں والدین مصطفیٰ سوچو کتنے مہرباں ہیں والدینِ مصطفیٰ اور یہ شیر ان کے بارے بات کر ارشاد صاحب سیلفی بات میں بھی ہو سکتی ہے ان کے بارے بات کر تیری کیا اوقات ہے ان کے بارے بات کر تیری کیا اوقات ہے ارے تو کہاں اور وہ کہاں ہیں والدینِ مصطفیٰ تُو کہاں اور وہ کہاں ہیں والدینِ مصطفیٰ ان کے بارے بات کر تیری کیا اوقات ہے تُو کہاں اور وہ کہاں ہیں والدینِ مصطفیٰ اور شیر آخری اس حاضری کا اور میں مہمان پیش کر رہا ہوں میں نے کہا والدینِ مصطفیٰ جن کے صدقے ہو کی بخشش جن کے صدقے ہو کی بخشش تیری اے روزِ حشر جن کے صدقے ہو کی بخشش تیری اے روزِ حشر فریدی بخشش کا ساماہ ہیں والدینِ مصطفیٰ فریدی بخشش کا ساماہ ہیں والدینِ مصطفیٰ اسی ذکر کے زیرِ سایہ شہرِ خانِ وال سے تعلق رکھنے والے ہماری پٹی کا مانتران اور عارضی طور پر واقع انٹی اسلام آباد کی سرزمین پہ اپنی جو ہے وہ رہائش رکھتے ہیں اور وہاں سے پوری دنیا میں آپ اپنی مقبولیت رکھتے ہیں دکھنے میں بھی شیر پڑھنے میں بھی شیر اور نام کے علی شیر کائنات کے حاکم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خیرات پیش کریں گے الہاج احمد علی حاکم صاحب کے شاکرد خاص اسی رنگ اسی ڈھنگ کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنے والے آپ استقبال کریں کوئی لب خموش نہیں کوئی ہاتھ نیچے نہیں نعرہِ تکبیر سارے بولیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہوئے بھی ہاتھ نیچے کس کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ گے نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید جنابِ الہاج احمد علی حاکم صاحب کے